اسلام علیکم میرا نام محمد وسیع مباس ہے اس اس ایم گروپ آف کمپنی اسلامباد کی جانب سے آج میں جس سوسائٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسلامباد کے زون 5 کے اندر آتی ہے اس کو ڈریکٹ ایکسس مجود ہے اسلامباد ایکسپریس وے کی یہ وہی اسلامباد ایکسپریس وے ہے جو کہ پیسل مسجد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ٹی چوک روات والی سائٹ پہ جاتا ہے اس کے اوپر اس کے پاس دو انٹرنس مجود ہیں آج اس کے بارے میں جانیں گے یہ کونسی سوسائٹی ہے میں بات کر رہا ہوں سوان گارڈن کی اور آج اس ویڈیو کو ہم تین پارٹس میں کنورٹ کریں گے فرس پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ سوان گارڈن اسلامباد کو کہاں کہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں دوسرے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ یہاں پر رہیشیوں کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں اور تیسری مین امپورٹنٹ ہم یہ بات کریں گے کہ یہاں پر گھر کتنے کا ہے یہاں پر پلوٹ کتنے کا ہے اور یہاں پر اگر آپ اپاٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کتنے کی پرائس میں ملتا ہے یہ بڑی بجٹ فرنڈی اور افورڈیبل سوسائٹی ہے اسلامباد زون 5 کے اندر چلیں میرے ساتھ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوانگرڈن اسلامباد کو سویلین امپلائی کوپریٹیو آسنگ سوسائٹی بھی کہا جاتا ہے اس کا ایلو پی جو ہے وہ پندرہ جون انیس سو چورانوے کو سیدھیے کی جانب سے اپروف ہوا دو ہزار نو سو چوراسی کنال کے اوپر اور اس کو جو اینو سی ہے وہ نو اگست دو ہزار چار کو ملا ایک ہزار چھ سو انتیس کنال کے اوپر اس کو ریزیڈنشل پلوٹ کی پرمیشن ملی اور باقی جو ایریا ہے کمرشل اوپن ایریاز پبلک بیلڈنگز اور ایمینیٹیز کے لیے مختص کیا گیا تو ہم بڑھتے ہیں پارٹ نمبر ون کی طرف جہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ سوان گارڈن اسلامباد کو کہاں کہاں سے ایکسیس کر سکیں گے ان ٹوٹل اوفیشل جو گیٹس ہیں وہ آپ کو صرف دو ہی دیئے گئے ہیں وہ اسلامباد ایکسپریس وے پہ ہی دیئے گئے ہیں اور ایک گیٹ آپ کو پی ڈبلیو ڈی سائٹ پہ بھی دیا گیا ایک سی بی آر سے بھی دیا گیا اور بھی چھوٹے چھوٹے گیٹس ہیں چھوٹے چھوٹی انٹرنس آپ کہہ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سوان گارڈن کے گیٹ نمبر ون کی یہ میں گیٹ نمبر ون کے پاس موجود ہوں اس کے جو اسلامباد والی سائٹ ہے ادھر اے بلوق ہے اس پی چھوٹ گیٹس اب بات کرتے ہیں گیٹ نمبر ٹو کے بارے میں centralے گیٹ نمبر ٹو کی طرفnya ابھی ایکسیس اسلامباد ایکسپریس وے پہر دی گئی ہے اگر آپ گیٹ نمبر ٹو سے انٹرن انٹرہی ہیں تو آپ ڈریکٹ اس لاغ کے اندر انٹر ہوں گے چلیں اب باہر کرتے ہیں پارٹ نمبر ٹو کے بارے میں جاہاں میں نے آپ کو گائیڈ کرنا تھا کہ یہاں پر آپ کو کون کون سے سہولیات ملتی ہیں یہاں پر آپ کو پانی ملتا ہے بجلی ملتی ہے گیس ملتی ہے جو بجلی ہے وہ سمی انڈر گراؤنڈ ہے اس کے بعد پانی کے آپ کے پاس فسائلیٹیز مجود ہیں پیلٹر کا پانی آپ کے ہر مسجد کے سامنے آپ کے پاس فیلٹریشن پلانٹ بھی دیا گیا ہے صاف پینے والا پانی وہاں پر آپ کو مہیا کیا گیا ہے جو کہ فری اف کاؤسٹ ہے اس کے بعد ہر گھر کے اندر آپ کے پاس پانی کے کنیکشن بھی مجود ہیں پانی کی کوئی کلت نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہاسپیٹل مجود ہیں یہاں بالکل ہاسپیٹلز بھی مجود ہیں چھوٹے کلینیکس بھی مجود ہیں فارمیسز بھی یہاں پر آپ کو پروائید کی گئی ہیں ہر بلوگ کے اندر آپ کو کمرشل ایریا بھی دیا گیا ہے اور یہاں پر جو کمرشل ہیں وہاں پر میجر جو ہے گراؤن لوور گراؤن اور گراؤن فلور کے اوپر آپ کی شاپس مجود ہوتی ہیں اوپر اپارٹمنٹس مجود ہوتی ہیں جو کہ کافی کنوینینٹ ہیں باقی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چیلٹرن پارک فیملی پارکس بھی دیا گئے ہیں ہر بلوگ کے سامنے وہ بھی مجود ہیں یہاں پر آپ کو سویٹری اور گریو یارڈ بھی پروائید کیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر میں روڈز کی بات کروں تو آپ کو چالیس فیٹ کا آپ کے سٹریٹ روڈ ہے آپ کا سکسٹی ٹو فیٹ کا آپ کا جو ہے مین سٹریٹ ہے اور نائنٹی فیٹ کی آپ کی جو ہے مین بلوورڈ ہے اس کے بعد کمرشل کے اوپر ہم بات کریں گے چلیں ابھی بٹھتے ہیں ہماری سائٹ کی طرف ادھر جا کے میں آپ کو کمرشل کے بارے میں مکمل ایکسپلین کرتا ہوں ابھی ہم مین کمرشل ایریا کے اندر مجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ آپ کے نیشنل برینڈز ہیں آپ ادھر بھی دیکھیں یہ روڈ کے اس طرف ہی پلازے ہیں اس طرف ہی پلازے ہیں آپ کے جو نیچے ہے یہ آپ کی شاپس بنی ہوئی ہیں اوپر جو ہے وہ آپ کے اپارٹمنٹس ہیں جو کے رنٹ آؤٹ ہوتے ہیں منتلی کے اوپر اور یہ مین گیٹ نمبر ون سے انٹرنس ہے آپ کے ہر بلوگ کے سامنے آپ کو کمرشل ایریا دیا گیا ہے پر یہ جو ہے بی بلوگ کا میجر کمرشل ایریا ہے چلیں آئیں میں آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اس ایس ایم گروپ آف کمپنی جو ہے کنسٹرکٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہائی لائٹ دیتا ہوں چلیں میں یہ پیچھے ہی ہمارا جو بی بلوگ کا مین کمرشل ایریا ہے وہ مجود ہے یہاں پر یہ سامنے روڈ ہے اور اس کے سامنے ہی یہ ہمارا پروجیکٹ بن رہا ہے عبداللہ آرکیڈ جس کے اندر آپ شاپس خرید سکتے ہیں اپارٹمنٹ خرید سکتے ہیں نہیتی مناسب قیمت کے اندر دس ہزار پر سکیر فیٹ کے حساب سے ہمارے پاس یہاں پر اپارٹمنٹس مجود ہیں اور اٹھائیس ہزار پر سکیر فیٹ کے حساب سے ہمارے پاس یہاں پر شاپس مجود ہیں آپ بائے گا سکتے ہیں سوان گارڈن کے اندر ہمارا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پروجیکٹس مجود ہیں اس طرح کے کیونکہ یہاں پر رینٹل ویلیو جو ہے وہ ہائی ہے یہاں پر کوئی بھی آپ ایسا شوپ نہیں دیکھیں گے کوئی اپارٹمنٹ نہیں دیکھیں گے جو کہ خالی ہو 90% تک جو ہے سوان گارڈن مکمل عباد ہے اس کے بعد 90% تک جو یہاں پر اپارٹمنٹس کے اندر انویٹری ہے یا شوپس کے اندر انویٹری ہے وہ بھی عباد ہے وہ الریڈی رینٹیڈ آؤٹ ہیں یہاں پر شوپس بنی ہوئی ہیں یا پھر اپارٹمنٹ ہے تو وہ فیملیز کو رینٹ آؤٹ ہیں تو ایک بڑی فیملی رینٹیڈ جگہ ہے اور یہاں پر ہمارے کافی سارے پوجیکٹس ہیں جیسا کہ رفان آرکیٹ عبداللہ آرکیٹ چنار آرکیٹ آپ کہیں پہ بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں چلیں فردر بڑھتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف چلیں اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے تھرڈ پارٹ کے بارے میں جہاں میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہاں پر کون کون سے بلوکس ہیں بلوکس کے اندر کٹنگ کون کونسی ہیں اور اس کٹنگ میں گھر کی پرائسز کیا ہیں اور اس میں پلوٹ کی پرائسز کیا ہیں اس کے بارے میں آپ کو گائیٹ کروں گا اگر میں بلوکس کی بات کروں تو اس میں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ای تک آپ کے پاس بلوکس ہیں اس کے اندر آپ کو پانچ مرلا چھ مرلا سات مرلا دس مرلا بارہ چودہ مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ ملتی ہے اگر میں پانچ مرلا پلوٹ کی بات کروں تو آپ کو اسی سے پچاسی لاک روپے میں آپ کو پلوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں تو ایک کروڑ اسی لاک روپے سے ایک کروڑ پچانوے لاک کی رینج کے اندر آپ کو بنا بنایا جو ہے گھر دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں چھے مرلا پلوٹ کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے تک یہاں پر آپ کو پلوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ بنا بنایا چھے ملے کا گھر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دو کروڑ سے دو کروڑ تیس لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو یہاں پر بنا بنایا گھر دیکھنے کو مل جاتا ہے چلیں اب بات کرتے ہیں سات مرلا پلوٹ کی سات مرلا پلوٹ کی کٹنگ جو ہے وہ یہاں پر بہت لیمٹیڈ ہے کچھ زیادہ آپ کے پاس کٹنگ سمجود نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر کوئی ویکن پلوٹ نہیں ہے وہاں پر آلیڈی کنسٹرکشن ہو چکی ہے اگر میں سات مرلا گھر کی بات کروں تو آپ کو دو کروڑ بیس لاکھ سے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو سات مرلا گھر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دس مرلا پلوٹ کے بارے میں دس مرلا پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے سے دو کروڑ بیس لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو دس مرلا پلوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ دس مرلے کا بنا بنایا گھر لینا چاہتے ہیں تو چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے چار کروڑ پچیس لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو دس مرلے کا بنا بنایا گھر سوہ گارڈن کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بارہ مرلہ پلوٹ کے بارے میں تو دو کروڑ پچاس لاکھ روپے سے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو بارہ مرلہ کا پلوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ گھر بائے کرنا چاہتے ہیں تو چار کروڑ تیس لاکھ روپے سے چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کی رینج کے اندر آپ کو جو ہے بنا بنایا ادھر تیار گھر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ایک کنال پلوٹ کی تو ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ تین کروڑ سے آپ کو ساڑھے تین کروڑ روپے کی رینج کے اندر آپ کو جو ہے ایک کنال کا پلوٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ ایک کنال کا بنا بنایا گھر دیکھ رہے ہیں سوان گارڈن کے اندر تو آپ کو پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے سے سات کروڑ پچاس لاکھ روپے کی رینج کے اندر کرتا ہے کہ گھر کی لوکیشن کیسی ہے کس بلوک کے اندر ہے اسلام آباد ایکس پریس وے سے کتنا دور ہے اگر ہم بات کرے اے بلوک کی ای بلوک کی وہ بالکل پاس آتے ہیں وہاں پہ بارہ مرلے کی کٹنگ آپ کے پاس مجود ہے یا آپ کے پاس پانچ یا دس مرلے کی کٹنگ مجود ہے وہ ایکسپینسیو ہوگی اور جو پیچھے بلوکس آرہے ہیں وہ تھوڑے سستی ہوں گے اس کے بعد جو میں گھروں کی بات کر رہا ہوں یا پھر میں جو پلوٹ کی قیمت بتا رہا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن وائس اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس سے کم بھی ہو سکتی ہے آج جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں جنوری 30 جنوری 2024 ہے آج کے مطابق یہ ریٹس ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اہندہ فیوچر کے اندر یہ پرائیس جو ہے وہ نیچے بھی جا سکتی ہیں پرائیس جو ہیں وہ اوپر بھی جا سکتی ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی اپارٹمنٹ لینا کا سوچ رہے ہیں جو کہ اگر بائے کرتے ہیں آپ تو آپ کو ہائی ریٹرن اور انویسمنٹ ملے گا یہاں پر کیونکہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے خالی نہیں رہتے ہیں یہ رینٹ اوٹ ہو جاتے ہیں اپارٹمنٹ کی پرائیسز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں جو نورمل پرائیسز ہیں وہ ٹین تھاؤزنڈ پر سکیر فیٹ کے حساب سے آپ کو یہاں پر اپارٹمنٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں شاپ لے رہے ہیں تو شاپ بھی آپ کو ہائی ریٹرن اور انویسمنٹ آپ کو جرنیٹ کر کے دے سکتی ہے یہاں پر شاپ جو ہیں وہ اٹھائیس ہزار سے چالیس ہزار پر سکیر فیٹ کے حساب سے آپ کی یہاں پر شاپ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو گیو اس آ لائک سبسکرائب کر لیں چینل کو اگر آپ کی وہ ریکمینڈیشن ہے یا کوئی سوال ہے یا آپ سواہ گرڈن کے اندر کوئی سیل پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ڈریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اثر وائز آپ کومیٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے ویڈیو کے اندر تو میں آپ کے ہر کومیٹ کا جواب دے رہا ہوتا ہوں کومیٹ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کی پروپر رہنمائی کریں گے اگر آپ یہاں پر پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں گھر لینا چاہ رہے ہیں اپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی